پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور طبیعت ایسی بنائی ہے کہ یہ ہر چیز میں بہتر کو تلاش کرتا ہے بھلے وہ چیز ضروریات میں سے ہو بھلے وہ خواہشات میں سے ہو لیکن یہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے کہ چیز ملے تو سب سے بہتر چیز ملے ضروریات میں چار چیزیں ہیں اس کا کھانا پینا ہے اس کا پہننا اڑنا ہے اس کا رہنا سینہ ہے اور اس کا نکاح شادی بیعہ کرنا ہے تو گویا کہ یہ چار چیزیں اس کی دنیا کی ایسی ضرورتیں ہیں کہ اس کے بغیر اس کا گزارہ مشکل ہے ان ضروریات دنیا میں یہ بہتر سے بہتر کو تلاش کرتا ہے کھانا تلاش کرتا ہے تو بہتر سے بہتر چاہتا ہے پینا تلاش کرتا ہے تو بہتر سے بہتر چاہتا ہے اسی طریقے سے پہننا اڑنا چاہتا ہے تو بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے مکان بناتا ہے رہنے سینے کے لیے ٹکانہ بناتا ہے تو بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہے اور شادی بیعہ کرتا ہے تو بہتر سے بہتر رشتے کی تلاش میں رہتا ہے گوہ ہے کہ ان چار چیزوں کا دوسرا نام دنیا ہے کہ دنیا ان چار ہی چیزوں کا نام ہے پانچ بھی کوئی چیز دنیا نہیں ہے دنیا کی جتنے بھی راستے ہمیں نظر آتے ہیں وہ سب کے سب ان چار چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہیں بھلے فقیری کا راستہ ہو بادشاہی کا راستہ ہو تجارت کا راستہ ہو زراد کا راستہ ہو اسی طریقے سے سنت و حرفت کا راستہ ہو تمام راستوں سے انسان جو دور دھوپ کرتا نظر آتا ہے حقیقت میں وہ چار چیزوں ہی کی تلاش کرتا ہے تاکہ بہتر کھا سکے تاکہ بہتر پی سکے تاکہ بہتر پہن سکے تاکہ بہتر گھر بنا سکے تاکہ بہتر رشتہ تلاش کر سکے اس چار کے بعد کوئی پانچویں چیز دنیا نہیں ہے انسان کی ساری دور دھوپ جو ہمیں نظر آتی ہے ان چار چیزوں کے گرد گھومتی ہے ہاں راستے الگ الگ اس لیے ہیں کہ بادشاہ نے سوچا کہ بادشاہت کے راستے سے اچھا کھانا ملے گا اچھا پینے ملے گا اعلیٰ پوشا کے پہننے کو پہن سکتا ہوں اعلیٰ محلات کے اندر رہوں گا من پسند کا رشتہ اور شادی کروں گا تو گویا ہے کہ بادشاہ بھی یہ چار ہی چیزیں حاصل کرتا ہے بادشاہت کے بعد اسی طریقے سے کہ فقیر گداغر جو گلیوں کے اندر صدائیں لگاتا پھرتا ہے وہ بھی چار چیزوں ہی کے لیے کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ دوبت کی روٹی مل جائے اپنا پیٹ پالوں اپنے بچوں کا پال لوں کھانا پینا کر سکوں پیننے اڑنے کے لیے کچھ چیتریں مل جائیں رہنے کے لیے جھوپڑا درست کر لوں اور شادی بیہا کر لوں اس کے علاوہ پانچ بھی اس کی بھی کوئی تقودہ نہیں ہے اس لئے پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیں ہر انسان جو آسمانوں پر اڑتا نظر آتا ہے زمینوں کو توہ میں اترتا نظر آتا ہے فضاؤں کے اندر گھومتا نظر آتا ہے ان تمام کا مقصد ان چار چیزوں میں سے ان چار چیزوں کو سہولت سے حاصل کرنا مطلوب ہے تو گویا کہ یہ چار چیزیں جو ضروریات زندگی ہیں یہ انسان کی ضرورت ہیں اس ضرورت سے انسان باہر نہیں نکل سکتا ہے تو ان ضروریات میں بھی انسان بہتر کو بہتر کو تلاش کرتا ہے امدہ سے امدہ کی تلاش میں رہتا ہے اور پھر خواہشات اگر ہو تو خواہشات میں بھی یہ بہتر سے بہتر کو تلاش کرتا ہے امدہ سے امدہ کو دیکھتا ہے مثلا کھانا پینہ ہے تو کھانا پینے کے اندر صرف روٹی اور سالن پر اقتفاہ نہیں دیگر دسترخان کے تعیشات اور خواہشات بھی چاہیے اس پر اس کو سیلڈ بھی چاہیے اس پر چٹریاں بھی چاہیے اس پر اچار بھی چاہیے دسترخان کی سجاوٹ بھی چاہیے برتلوں کی خوبصورتی بھی چاہیے گلاسوں اور سیٹوں کی رانائی بھی چاہیے تو گویا کہ یہ اس کے خواہشات ہیں حالانکہ پینے کو دیکھ مٹی کے پیالے میں بھی پانی پیا جا سکتا ہے مٹی کے رکابی میں بھی سالن رکھے کھایا جا سکتا ہے ہاتھ پر روٹی رکھے اس پر سالن ڈال کے بھی کھایا جا سکتا ہے ضرورت تو اس سے بھی پوری ہو سکتی ہے لیکن یہ حسین برتن جو ہمیں نظر آتے ہیں خوبصورت جو ہے پانی کے سیٹ نظر آتے ہیں خوبصورت ہمیں جو ہے کھانے کے سیٹ نظر آتے ہیں خوبص چمکتی جو ہے پلیٹیں نظر آتی ہیں یہ خواہشات ہیں انسان چاہتا ہے کہ ڈائنی ٹیبل کے اوپر یہ ساری چیزیں ہمیں سجی ہوئے نظر آئے تو گویا کہ یہ اس کی خواہشات تو خواہشات کے اندر بھی وہ بہتر سے بہتر اچھی جو گویا کہ ڈینر سیٹ کا احتمام کرتا ہے اچھے وارٹر سیٹ کا انتظام کرتا ہے اچھے جو ہے ٹی سیٹ کا انتظام کرتا ہے خوبصورت پیالی کے اندر قہوہ اور چاہ پینا چاہتا ہے یہ خواہشات ہیں تو خواہشات کے اندر بھی اس کا جو ہے پسند کا اروج بلند ہے اچھے سے اچھا اسی طریقے سے وہ پہننا اڑنا چاہتا ہے پہننے کو ایک لنگی لپیٹ کے ایک چادر لپیٹ کے سطر ہو گیا لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں پوشاک بھی ہو تو امدہ ہو کپڑا ہو تو رنگدار ہو خوبصورت کلر ہو دیکھنے میں پوشاک اچھی لگے اس کی سلائی کے اندر ایسی سجاوٹ اور بناوٹ ہو اس کے بٹنوں کے اندر سجاوٹ اور بناوٹ ہو تو گویا کہ اپنی پوشاک کے اندر بھی خوبصورتی چاہتا ہے خوبصورت بٹن لگانا چاہتا ہے کپڑے بھی خریدتا ہے تو کپڑوں کو بھی دیکھ کر اس کلر کا کپڑا ہاں سردی کا موسم ہے دار کلر کے کپڑے مجھے چاہیے گربی کا موسم ہے کہ جو موسموں کے اعتوار سے محول کے اعتوار سے شادی بیعہ کے اندر جانا ہے کہ نہیں شادی بیعہ میں جانا تو اس طرح کے چمکیلے کپڑے پہنوں گا اس طرح کے محرون کلر کی واسکٹ پہنوں گا اس طرح کی جو میں اچکن پہنوں گا تو گویا کہ کئی جوتیں ہیں کئی کپڑے ہیں تو یہ وہ خواہشات ہیں ان خواہشات میں بھی وہ ایک لیول پر آلہ سے آلہ چیز کو پسند کرتا ہے یہ نہیں کہ بس ضرورت ہے کہ لنگی لے پیٹی اور چل دیئے بس یہ ضرورت اتنی ہے اور یہ سبق حج میں اللہ تبارک وطالعہ پڑھا دیتے ہیں عمرے میں پڑھا دیتے ہیں کہ انسان ضرورت تیری اتنی ہے کہ ایک لنگی لے پیٹ کا سطر چھوالے بس اوپر کی چادر بھی آج بھی کدے بھی ڈال کے پھر رہا ہوتا ہے صرف یہ سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک کا سطر چھپ جائے بھا یہ تیری ضرورت ہے باقی تیری کوئی ضرورت نہیں باقی تعیشات ہیں خواہشات ہیں انسان کی اپنی ڈیزائرز ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ لگجری لگجری لائف ہونے چاہیے لیکن خواہشات میں بھی وہ چاہتا ہے کہ ایک لیول کی چیز ہو امدہ اور آلہ اور بہتر ہو اسی طرح سے مکان ہے مکان میں سر ڈھاپنے کے لئے ایک جھوپڑا کافی ہے ایک کچھا کٹھا کافی ہے جو سردی گرمی سے انسان کو بچا سکتا ہے لیکن نہیں مکان کے اندر بھی اس کو خواہشات ہاں آلہ کھلا مکان ہو کشادہ مکان ہو گوئے کہ ہر طرح سے ہوادار ہو روشندار ہو اس کے اندر کلر کلر سکیم بھی پینٹنگ کلر سکیم بھی سیٹ ہو یہ کمرہ اس کلر کا ہو یہ اس کلر کا ہو اس دیوار کو اس کلر سے کیا جائے اس کا فرنٹ خوبصورت ہو دروازہ شاہی ہو تو گوئے کہ یہ مکان کے اندر جو ساری خواہشات یہ بھی انسان کی دیزائنگ خواہشات ہیں ان میں بھی آلہ کا تعیون کرتا ہے لکڑی کے دروازے تو ہم فلان لکڑی ہونی چاہیے لوہے کے دروازے ہیں تو سٹیل ہونا چاہیے اس کے اوپر یہ دیزائنگ ہونے چاہیے تو گوئے کہ یہ ساری خواہشات ان خواہشات کے اندر بہتر سے بہتر کو تلاش کرتا ہے ورنہ ایک دھاپنے کے لئے کچھا کوٹھا کافی تھا جو وقت کے انسانوں نے گزارا کچھے کوٹھوں کے اندر پکے انسان تھے آج پکے کوٹھوں کے اندر کچھے انسان ہیں ان کے ایمان کچھے ہیں ان کے اعقان کچھے ہیں ان کی عبادتیں کچھی ہیں تعلق معلہ کچھا ہے لیکن محل ان کے مضبوط اور پختہ ہیں اندر سے وہ کمزور ہیں لیکن پیرا وہ زمانہ تھا کچھے کوٹھوں کے اندر پختہ انسان تھے ایمان ان کے مستاقم تھے اعقان ان کے مضبوط تھے تعلق معلہ ان کا قوی تھا خدا کی یاد ان کی طاقتور تھی گویا کہ وہ انسان اور قیمتیں انسانوں کی قوت پر لگ رہی تھی وہ کوٹھوں کی قوتوں بھی نہیں لگ رہی تھی ونہ آد و سمود کی کوٹھے وہ ایسے وہ سمود جنہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کے اندر محل بنا رکھے تھے کہ جن کے ٹوٹنے کا تصور نہیں تھا اتنی طاقتور قوم ہے اس وقت پہاڑوں کو تراش دیتے لیکن اللہ تبارک وطانہ نے بتا دیا تم جتنے بھی مضبوط مکانوں میں چلے جاؤ موت سے تم بچ نہیں سکتے کیونکہ یہ برو جی مشیدہ یہ تمہاری جو طاقتور جو یہ تمہارے جو محل ہیں اور پہاڑوں کو کھوت کے اور پتھروں کو تراش کے تم نے جو گھر بنائے ہیں ان کو میرے عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا موت اگر تمہیں تب پہنچی تو ان پہاڑوں کے اندر بھی تمہیں موت جا لے گی اور اگر بچنا ہوا تم جھوپڑیوں کے اندر بھی بچ جاؤ گے تو معلومہ کے انسان کی خواہشات تو مکانوں کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ خوبصور مکان ہو اور آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر انجیننگ سیول انجیننگ اتنی ترقی کر گئی ہے ہر ملک کے اندر الگلے ڈیزائن کے مکان چل رہے ہیں الگلے ملک کے اور پھر یہ تو آج تو سوشل میڈیا ہے اور انفرمیشن ایک دوسرے سے شیئر ہوتی ہیں اوہ اچھا یہ بھی ڈیزائن اوہ امریکہ میں اس ڈیزائن کے مکان بنتے ہیں اسلام آباد میں بھی بننے لگے کراچی میں بننے لگے اچھا کراچی میں اس طرح کے بنتے ہیں تو انگلینڈ میں بننے لگے تو ایک دوسرے سے اگو ایک شیئر کر کے مکانوں کو پکی اور پختہ بنانے لگے لیکن پھر بھی انسان کو چین نہیں دو کمرے کے مکان میں تھا آج چار کمرے کا مکان چاہیے چار کے مکان میں تھا آج چھے کمرے کا مکان چاہیے نہیں یار کھولا میدان بھی چاہیے دو تین ایکرز لینڈ بھی چاہیے لینڈ کے اندر جناب پھول بوٹے اور باغیچیں بھی چاہیے تو خواہشات انسان کی بڑھتی رہتی ہیں لیکن اگر ضروریات کو دیکھیں تو ضرورت کے لئے تو ایک کوٹھا اور کمرہ کافی تھا وہ کوٹھا کمرہ اس کی قبر سے پھر بھی بڑا ہوتا ہے انسان کی قبر کتنی ہے اس قبر سے بڑا ہے یہ کوٹھا ٹین بائی ٹین کا کمرہ وہ اب اس پہ چین نہیں میرا بیڈ روم تو بیس بائی بیس کا ہونا چاہیے میرا کینگ سائز بیڈ ہونا چاہیے حالکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس قبر اس سے تو بہت بڑا ہے شکر کرے ہاں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو شکر کر کے نعمتیں لیتا چلا جائے لیکن انسان ان خواہشات کے پیچھے دوڑ کر وہ آخرت کے مکان کو گل کر لے اور اللہ تعالیٰ کی تعلق کو کمزور کر لے یہ انسان کو زیبہ نہیں ہے انسان حقیقت پہ نگاہ رکھ کر چلتا رہا اگر سلمانی سلطنت اللہ عطا کر دیں تو پھر شکر کر کے چلتا رہے تو اللہ تعالیٰ سلمانی سلطنت کو بڑھاتے رہتے ہیں